موسیقی اعظم آیا تھا اور کہتا رہا کہتا رہا کہ میں کسی کو نرو نہیں دوں گا پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی وزیر اعظم نے اتنے نرو نہیں دیا ہیں کل بوشن یادف مانتا ہے کہ میں پاکستان میں جاسوزی کرتا تھا تو پھر عمران خان کا طریقہ انصاف کا جواب کیا ہے کہ کل بوشن یادف کو نرو دینا چاہیے کل بوشن کو اپیل کا حق حکومت آڈیننس قومی اسیمبلی میں پیش نہ کر سکی اپوزیشن کی شدید مضاحمت اور شور شرابہ بلاول بھٹو کا حکومت پر بھارتی دہشتگرد کو نرو دینے کا الزام کہا عمران خان نے تاریخ میں سب سے زیادہ نرو دیئے بلاول کی تقریر کے بعد اپوزیشن کا واک آؤٹ جب ہم لوگ حکومت میں تھے ہمیں تانے کیے دیے جاتے تھے کہ موڈی کا یار ہے نواز شریف اور ہم جو ہے انڈیا کو اپیس کر رہے ہیں آج یہ آئیٹم نمبر فور جو ہے یہ لاکھے کون کس کو اپیس کر رہا ہے یہ حکومت اس کی کیوں سہولتکار بنی ہوئی ہے کیا انٹریسٹ ہے موڈی کا کون یار ہے آج اس طرح کی لائسلیشن نہ کریں یہ قومی حمیت اور غیرت کے خلاف ہے یہ لائسلیشن جو ہے جناب والا this is this is intolerable this is not acceptable کلبوشن یادیو دشمن ہے پاکستان کا اس نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے وہ سزاوار ہے وزیراعظم بتائیں اب پاکستان کے غیرت کا سعودہ کیوں کیا جا رہا ہے خواجہ عاصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا کل تک کلبوشن کی وجہ سے نون لیگ پر موڈی کے یار کے الزمات لگتے تھے اب کیوں اسے سہولت دینے کی کوشش ہو رہی ہے مجبزہ قانون قبول نہیں کیوں آپ گئے تھے آئی سی جے میں اس وقت کیوں آپ نے ایکسپٹ کی تھی جوریسڈکشن ہم فز گئے ایک آئی سی جے کی ڈیسیزن میں کیونکہ ان کی کتائیوں کی وجہ سے جو ان کو کیس لندہ ہی نہیں چاہی تھا ادھر سیدھی بات یہ ہے تو اب یہ کھڑے ہو کے ایکیزیشنز کریں اپنی غلطی تو تسلیم کریں ساری گربر نون لیگ نے شروع کی کل بھوشن جادف کیس میں غلط فیصلے کیے شیری مزاری نے کہا نون لیگ کی کوتاہیوں کے باعث عالمی عدالت کے فیصلوں میں پھس گئے مراد سعید نے کہا پرچی پر آنے والے سوال سننے کی حمد نہیں رکھتے کیا وہ اپنی بات کر کے نو دو گیارہ ہو جانا جمہوریت ہے بھارت کو کل بھوشن تک تیسری کانسلر رسائی کی پیشکش جواب نہیں ملا ترجمانے دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کل بھوشن کے متعلق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے تناظر میں کام کر رہا ہے عید کے تیسرے دن چھٹی نہیں ہوگی وفاقی حکومت کا عید الازحاب پر جمعے سے اتوار تک تین چھٹیاں دینے کا فیصلہ چھٹیاں کم کرنے کا فیصلہ عیباز گل کا کہنا ہے عید الفطر پر زیادہ چھٹیوں کی وجہ سے لوگوں نے سفر کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیپ کا کردار عوام کے سامنے آ چکا شہباز شریف کہتے ہیں نون لی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عید الازحاب کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوگی رانا سناؤلہ کہتے ہیں نیپ سیاسی انجنین کرنے والا ادارہ بن چکا نیپ کو بند ہونا چاہیے اکیس سال سے نیپ کے رولز نہ بننے کا انکشاف سپریم کورٹ کا نیپ کو ایک ماہ میں رولز بنا کر پیش کرنے کا حکم کابینہ سے ایک سو بیس نئی احتساب عدالتوں کے قیام کی منظوری لینے کی ہدایت ایک ماہ میں ججز تائناتی کامل شروع کرنے کا بھی حکم عدالت میں پیش وزارت قانون کی رپورٹ میں کہا گیا نئی احتساب عدالتیں بنانے میں مالی مسائل کا سامنا ہے چاند کا سائنس دیکھ کر تاریخ کا تاجون کرنا فلکیات یا سائنس کی کونسے کتاب میں لکھا ہے شرمن رویت حلال کمیٹی مفتی منی برہمان کی فواد چہدری پر تنقی مزید کہا جس شخص کو سائنس کی مبادیات کا علم نہیں وہ خود کو سائنس کا امام بنا کر پیش کر رہا ہے یہ سائنس اور مذہب دونوں اعتبار سے پہلی کا چاند تھا مالی مشکلات سے دو چار پی ٹی وی کے لیے نئی پریشانی پاک سیٹ انٹرناشنل نے پی ٹی وی سے واجب الادا رقم دس اگست تک مانگ لی پی ٹی وی پر اٹھالیس لاکھ چون ہزار ڈالرز واجب الادا ہیں پاک سیٹ کا سیکیٹری اطلاعات و نچریات اور ایم ڈی پی ٹی وی کو خط کہا بار بار یاد دہانی کے باوجود واجب الادا رقم کی ادائیگی نہیں ہو پائی کراچی والوں پر بجلی کی قیمت میں اضافے کا بوجھ ٹل گیا نیپراکا کے الیکٹرک کی دستاویزات کی سکروٹنی کا فیصلہ سکروٹنی کے بعد کے الیکٹرک کی درخواست پر دوبارہ سمات ہوگی ادھر شہر میں لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی غائب ملکی تاریخ میں پہلی بار دس گرام سونے کی قیمت بھی ایک لاکھ روپے سے بڑھ گئی دس گرام سونہ ایک ہزار نو سو بہتر روپے مہنگا ہو کر ایک لاکھ پانسو چھاسٹھ روپے کا ہو گیا فیتولہ سونہ بھی مزید تئیس سو روپے مہنگا ہو کر ایک لاکھ سترہ ہزار تین سو روپے پر پہنچ گیا جو چاہے بولو جسے چاہے تنقید کا نشانہ بناو پاکستان میں سوشل میڈیا پر اظہار رائے کی کھلی آزادی شتربے مہار افراد روک ٹوک نہ ہونے پر ہر حد پار کرنے لگے ٹرینڈ کی دور میں تنقید کا توفان برپا کسی کی ذاتی زندگی محفوظ ہے نہ ہی ریاستی ادارے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان احمد خان بزدار کا راولپنڈی شہر کا دورہ پنجاب ہارٹیکلچرل آثورٹی کی شجرکاری مہم میں بھی شرکت وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر ریلوے شیخ رشید نے ریالٹیف پارک مری روڈ پر پودا لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ لیا ان میں نہ بات سننے کی حمد ہوتی ہے اور نہ جواب جب ان کو دیا جاتا ہے ان کی اس کی حمد ہوتی ہے تو پہلے تو آج میں بڑے چیلنجز دے رہے تھے اور میں نے ان کو بارہ کہا تھا کیونکہ وہ ٹوٹر ٹوٹر کہلتے ہیں ہمیشہ کوئی گراس روٹ لیول کا تو ان کو علم ہی نہیں ہے پاکستان میں کیا کچھ ہوتا ہے پاکستانی عوام کے کیا مسائل ہے سن کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر تو کبھی بات نہیں کرتے کیونکہ علم ہی نہیں ہوتا لیکن سب ٹوٹر پہ چیلنجز اور یہ چیزیں دیتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ جناب پارلیمنٹ کے اندر بحث کرنی ہے تو پھر بھاگنا مت اور پارلیمنٹ سے تو ہمیشہ کی طرح آج پھر بھاگنے سے بھاگنے پہ انہوں نے بھاگنے کو ترجیح دی پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی میڈیا چینل آپ خود فیصلہ کر لیں اگر آپ نے بحث کرنی ہے آپ نے صحیح انداز میں ڈیبیٹ کرنی ہے تو آپ کسی میڈیا چینل کا نام لے لیں ہم وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے کس اینکر کے سامنے آپ نے مقالمہ کرنا ہے مناظرہ کرنا ہے ہم ادھر حاضر ہو جائیں گے عوام کے سامنے کسی جلسے میں کسی مقام پہ کرنا ہے ادھر حاضر ہو جائیں گے لیکن ایک دفعہ قوم سنے تو سہی دلائل سے بات کرے تو سہی کہ آپ کی تین نستوں سے جہاں پہ حکومت ہے وہاں پہ کیا ہے اور ہم نے کچھ عرصے میں کیا کیا تاکہ عوام کا فائدہ ہو لیکن آج جس انداز سے پارلیمنٹ سے راہی پراری اختیار کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اپنا مزاق بنا کے رکھ دیا پوری قوم اب سمجھ چکی ہے اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے کہ قوم کا مطالبہ بھی ہے کہ سپیکر صاحب جب یہ بات کرے تو کم از کم ان کے اوپر لازم کر دے کہ ان کی تقریر کے بعد کم از کم ایک تقریر کی حد تک یہ پارلیمنٹ میں ضرور بیٹھیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں یہاں پہ بتا رہا چلوں کہ آج پارلیمانی روایات سے ہٹ کر خوف اتنا تھا پاکستانی پارلیمنٹ کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ جو کورم پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اس کو ہاؤس میں گنتی تک بیٹھنا ہوتا ہے جس نے پارلیمنٹ کور کیا ان کو پتا ہے لیکن خوف اتنا تھا کہ تقریر کے اختتام پر سپیکر صاحب میں کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اور اس کے بعد بھاگے تو ایک تو اور جو سوال انہوں نے اٹھائی تھے میں ان کا جواب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پہلی چیز انہوں نے کی کلبوشن کے حوالے سے بات کی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آج کل جن کے ساتھ ان کا ایک محبت کا رشتہ قائم ہے ہمیں پوزیشن میں تھے ہمیشہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کلبوشن کا نام لیتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں اگر کلبوشن پاکستان کے اندر دھماکے کرتا تھا یہاں پہ دہشتگردی کی کاروائیاں کرتا تھا تو آپ اس کے اوپر بحث کیوں نہیں کرتے آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے آپ ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے جن کے ساتھ ان کا محبت کا رشتہ ہے آئی سی جے میں پاکستان کے خلاف جن کا سٹیٹمنٹ دکھائے گیا وہ نہ میرا تھا اور نہ آپ کا تھا وہ اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کا تھا جو کہ انڈیا نے اپنے حق میں اس بیان کو استعمال کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی قوم کو یہ نہیں بتا رہے اگر آئی سی جے میں اور پاکستانی قانون کے مطابق اگر کوئی قانون ساجی ہوتی ہے پاکستان کی بہتری ہوتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو کنٹورشل بنانی کے آپ کو پڑی ہے کیا قوم کو پتا نہیں ہے این ارو کی آپ بات کر رہے تھے پاکستان کی سڑکوں پہ پاکستان کے شہریوں کو گولی مار کے شہید کرنے والے رائی منڈ ڈیویس کو پاکستان سے کس نے بیجا کیا قوم یہ بھول چکی ہے آپ ہی کی حکومت بھی آپ نے بیج دیا موسیقی